بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ڈسکشن میں ہم ٹرانزیسٹر کی بیسکس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے اس کے جو بیسک ٹرمینلز ہیں جو اس کی پینز ہیں امیٹر بیسٹ کولیکٹو ٹرمینلز کیا ہیں ان کے ڈیفرنٹ جنکشنز کیا ہیں اس کو اگر ہم نے بائسنگ کرنی ہے وولٹیج پروائیڈ کرنے ہیں تو ہم کس ٹرمینل پر کیا وولٹی دیں گے کس چینکشن کو ہم فارورڈ بائس کریں گے کس چینکشن کو ہم ریورس بائس کریں گے آج ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوں گے ٹرانزیسٹر ٹو انٹریٹر ٹو ریزیسٹر کیپیسٹر لیڈی آٹپوٹ کے لیے آپ یوز کریں گے کونیکٹنگ وائرز آپ کے فنکشن جنریٹر اور آسیلسکو ٹرانزیسٹر آپ کے ٹر Imminal Device جس میں نور بھی آپ کی ٹو این جنگشنز ہوتے ہیں اور اس کو ایمپلی فکرشن کے لیے موسٹ کمالی یوز کرتے ہیں ایز ہم سوچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور فردر آپ کے جو بائی پوڑر جنگشن ٹرانزیسٹر ہے جس کو بی ایٹی کا نام دیتے ہیں اس میں relevant ٹائپس ہیں موسفیڈ بھی ہیں جی فی تی بھی ہیں وہ آپ کی وولٹیج کنٹرول دیوائسز ہیں بٹ جو آپ کا بی جیٹی ہے وہ آپ کا کرنٹ کنٹرول دیوائس ہے سو اس کے جو بیسکس تری ٹرمیلز امیٹر بیس اینڈ کلیکٹر ہیں اور نورمی یہ دو ٹائپس کے پی این پی اور این پی این ٹائپ کی کنفرگیشن ہوتی ہے سو یہ اس کی کچھ انٹرنل ڈائگرام دکھائی گی ہے جس میں آپ کے امیٹر بیس اور کلیکٹر ڈیوز ہوتے ہیں اور یہ آپ کے تری ٹرمیلز ہیں امیٹر کا کام چارج کیس کو mouth شاتک کرنے ہیں بیس اس کونٹرولگerempt ہوتے ہیں اور کلیکٹر جو ہے آپ کے وہ چارج کیسکو بگتي تیسا کلیکٹ کرتا ہے تو یہ آپ کی installation 스파رت calls nasoc Illinoisまあ انٹر اللہ راکہ کی امیٹر جنکشن بناتا ہے کے مسافی کے امیٹر بھی ہے شیائعہ بٹ گرمیلز اскую بچ میں بیس کلیکٹر اس سیلنکشن راکہ میں te BrSU میرویلز کی سل نورا راکہ کی دیک scrape بس کلیکٹر صاب allowing is a見て اس والے کو اور اس والے کو اپنے فارور بیس کرنے اور بیس کلیکٹر کو ہم نے ریوارس بیس کرنے جس طرح آپ اس کی جو سرکیٹ ڈاگرام ہے اور پن کنفرگیشن آپ کی آپ کو یہ اس فار میں مل سکتے ہیں کلیکٹر بیس امیٹر آپ نے جو ان کی پن کنفرگیشن ہے اب نوری اگر آپ اس کی دیکھیں تو دو ڈائوڈ آپ کے بیک تو بیک کونیکٹیڈ ہوں تو یہ آپ کا ایک ٹرانزیسٹر بن جاتے ہیں سو اس کے جو بیسک سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ڈیچال ملٹی میٹر ہے اس کو اپنے ڈائوڈ والے موڈ پر سلیک کر دینا ہے اور پھر آپ نے جو کلیکٹنگ وائٹس دو ہیں آپ کی ایک ریڈ پوزٹیو ہوگی اور جو آپ کی بلیک والے نیگٹیو ہوگی ان کو یوز کرنا ہے اور اس سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا ٹرانزیسٹر پی این پی ٹائپ ہے یا این پی ٹائپ ہے یا این پی این سب سے پہلے ہم یہ چیز کریں گے پی این پی ہے یا این پی این ٹائپ ہے اب وہ کس نے چیک کریں گے جو ہماری آپ کی ریڈ وائر ہے اس کو ایک سینٹر ترمیل پر لگا دیں گے موسٹلی ہم سینٹر وائر ترمیل پر لگاتے ہیں اور ہم لیفٹ اور رائٹ پر چیک کریں گے اگر آپ کے وہ دونوں ویلیوز پر دونوں پر پر ویلیو دے رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ جو بیچ وائر ترمیل ہے وہ آپ کا این ٹائپ ہے یا پی ٹائپ ہے then اس کے بعد جو آپ کی جو بلیک وائر ہوگی اگر آپ اس کو سینٹر رکھیں گے اس سے طرح پر باقی چیک کریں گے اگر ریڈ والی پر ویلیو دے رہے ہیں تو وہ آپ کا سینٹر والی ترمیل این ٹائپ ہے اور آپ کا وہ پی این پی ٹرانزیسٹر ہے then آپ نے جو ریڈ اور بلیک وائرز ہیں وہ جو آپ نے سینٹر میں آپ نے ایک ترمیلز پی این پی این پی انسٹرکشن کر لی اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بیس ہے وہ نورمی کیونکہ سینٹر میں ہوگی اور سم ٹرانزیسٹر کی سینٹر میں ہوتی ہے اور سم کی آپ کی لاسٹ سائٹ پہ ہوتی ہے سو یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب نورمی آپ نے جو ٹرانزیسٹر کے جو آپریشن موڈز ہیں وہ آپ کے بیس جب آپ نے ٹرانزیسٹر کے ایز ایمپلیفائر یوز کرنا ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے لیے تو آپ نے ایمیٹر بیس ٹنکشن کو آپ نے اپنے ریوائر سپائز کرنا ہے تو یہ آپ کا نورمی ایکٹیو ریجن کلاتا ہے جو کہ ہم یوز کریں گے اس ایکسپریمنٹ میں اگر آپ نے اس کو ایز ایز سوچنگ کے لیے یوز کرنا ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے لیے تو آپ ایک دو سٹیٹس ہیں کٹ آف آیاں اور سیچیریشن ہیں اس کے لیے ایمیٹر بیس کو آپ ریوائرس کریں گے اور کلیکٹر بیس کو آپ ریوائرس کریں گے سیچیریشن کیس میں جو آپ کی سوچنگ کا پوزیشن ہے اس میں ایمیٹر بیس کو فاروڈ اور کلیکٹر بیس کو بھی آپ فاروڈ کریں گے تو یہ آپ کی ٹرانزیٹر کی کچھ اس ٹرائپ کی کریٹسٹر کر بنتی ہیں جو آپ کی کلیکٹر کے والٹیجز اور آپ کے کلیکٹر کے جو کرنٹس ہیں ان کے ان بیٹوین ہوتی ہیں تو یہ آپ کے تھری ریجنز ہیں ایک سیچیریشن ریجن ہے ایک آپ کا ایکٹیو ریجن ہے اور یہ آپ کا کٹ آف ریجن ہے کٹ آف ریجن میں آپ کی ڈیوائیس اوپریٹ نہیں کرتی اس کے سیچیریشن کی کیس میں آپ کا کرنٹ فلو نہیں کرتا سیچیریشن کی کیس میں آپ کا میکسیم فلو کرے گا بٹ ہم نے جب ٹرانزیسٹر کے ایز ہم نے ایمپلیفائر یوز کرنا ہے تو ہم نے اس کو ایکٹیو ریجن کی ان بیٹوین ہم نے یوز کرنا ہے اب ہم نے جب ٹرانزیسٹر کی بیسنگ کرنی ہے تو آپ کو جیچے بتایا گیا ہے کہ امیٹر بیس انکشن کو اپنے فارور بائس کرنے اور کلیکٹر بیس کو اپنے ریوارس بائس کرنے سو جب آپ اس کو انپوٹ وولٹیج اپلائی کرتے ہیں بائسنگ کے بعد تو اس انپوٹ وولٹیج کی آوٹپوٹ پر امپلیفکیشن کی فارم میں آپ کو سگلل امپلیفائی ہوکے ملتے ہیں سو آپ کی جو ڈی سی لوڈ لائن ہے جو کہ کلیکٹر اور کلیکٹر وولٹیجز اور کلیکٹر کرنٹ کے ان بیٹوین ہوتی ہے اس کا جو سنٹر والا میٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم کیو پوائنٹ کہتے ہیں کوئسنٹ پوائنٹ یا آپریٹنگ پوائنٹ اس ہول یا آپ ڈیگرام کو اس ویف فارم کو آپ ڈی سی لوڈ لائن کہتے ہیں تو جب آپ ٹرانزسٹر کو بائسنگ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کا وہ ٹرانزسٹر اس موڈ کے اوپر اوپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس لائن کیوپر تو اس لائن کے یہ جو آپ کا سنٹر پوائنٹ ہے اگر آپ کا ٹرانزسٹر ان بیٹوین ہوگا تو آپ کا مور ایفیشنٹ ایمپلی فائر ہوگا اس کے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے ان بیٹوین میں آپ کا ٹرانزسٹر ایک پرفیکٹ ایمپلی فائر ہوتا ہے تو ڈی سی لوڈ لائن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جب ٹرانزسٹر ہے اس کے ان بیٹوین جب موڈ کرتے ہیں تو اس کی ایمپلی فیکشن آپ کی ویری ہوتی ہے تو اگر آپ نے یہ ایکسٹریم پوائنٹس ڈی سی لوڈ لائن آگر آپ نے بنانی ہے تو آپ کو ایکسٹریم پوائنٹس یعنی ویزی سی کی ویلی پتا ہوگی اور کلیکٹر کی ویلی بھی کلیکٹر کرنٹ کی ویلی بھی فائنڈ کر سکتے ہیں آئی زیکل دو وی بائی آر سے تو آئی سی ہے تو ویزی سی جو سپلائی وولٹیج ہے اور آر سی جب فائنڈ کریں گے اور دن جب آپ نے کوئی پوائنٹ کو جو کوئی پوائنٹ ہے اس کو جب شفٹ کرتے ہیں تو ٹرانزیسٹر کی جو امپلیفکیشن ہے وہ چینج ہوتی ہے اس کا موڈ آف اپریشن چینج ہوتی ہے سو ہم نے کیونکہ نارملی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے فکس فولٹیج پروائیڈ کرنے ہیں کلیکٹر تو بیس ہم نے اور امیٹر ہم نے جو ریسٹر مطبع ہم نے جو آل موش فیلی جو کار رہے ہیں وہ ماری فکس فیلیز ہوں گی اور ہم وولٹی دیوائیٹر سرکیٹ ہم یوز کریں گے تو ہم ڈیفرنٹ یہ ٹائپ کے موڈ ہیں اس کو آزے امیٹر بائس موڈ بھی وولٹیج ڈیوائیڈر موڈ جس میں آپ یوز کریں گے تو نارملی جو ہم یوز کریں گے اب اس ایکسپریمنٹ میں ہم یہوالا فالوین سرکٹ یوز کریں گے جس میں ہم انپوٹ وولٹیج اپلائی کریں گے وہ فائی وولٹس ہوں گے اب یہ آپ کا آر بی جو آپ کا بیس ریزیسٹرس ہے وہ ہم نے 4.7 کلو ہم کا یہ ہم نے سپوزنگ ویلیو لے لی ہے اور دن جب ہم وولٹیج ڈیرو ٹو ہم اس کو چینج کریں گے اور دن ہم آؤٹپوٹ پہ یہاں پر چیک کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں LED لگائے بھی ہے تو LED کی جو بلنکنگ ہے یا اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ چینج ہوگی انپوٹ پہ جب آپ وولٹیجز آپ چینج کریں گے زیرو ٹو فائی وولٹ تو اس کے اکارڈنگلی LED کی اکراوس آپ کی آؤٹپوٹ وولٹیجز آپ کی چینج ہوگی LED کی بریٹنس چینج ہوگی تو یہ جو آپ کی ریزیسٹر لگے میں ان کا سیمپل صرف پرپس یہ ہے کہ یہ کرنٹ کو لیمٹ کرتے ہیں